انسانی جسم کا 60 سے 70% حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے ہمارے دماغ کا 73، فیفڑوں کا 83، مسلز کا 79 اور ہڈیوں کا 31% حصہ پانی پر ہی مشتمل ہوتا ہے یعنی انسان کی صحت میں پانی کا اہم کردار ہے لیکن ساتھ ہی یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ کس وقت اور کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے کہ فائدہ ہو اور کس وقت اس کا استعمال بائی سے نقصان ہوتا ہے اور ساتھ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ تھنڈا پانی ہماری صحت پر کیا اثر ڈالتا ہے اور گرم پانی کا کیا اثر ہے اور کونسی پوزیشن میں پانی پینا سب سے بہتر ہے تو یہ ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے جانیں گے ویڈیو کو بنا سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھئے پہلی بات پانی ہمیشہ بیٹھ کر ہی پینا چاہے اس کے کئی فوائد ہے اور یہ سائلیسی طور پر بھی ثابت ہو چکا ہے کیونکہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے ہماری نسے کھینچاؤ کا شکار ہوتی ہے اس کے علاوہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے آپ کے پینے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جوڑوں کو نقصان پہنچتا ہے اس لئے جس طریقے سے ہم آہستہ آہستہ کھانا کھاتے ہیں اسی طرح آرام سے پانی بھی بیٹھ کر پینا چاہیے جلدی پانی پینے سے ہماری باڈی میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے جس سے دل اور فیفروں کے مسائل پائدہ ہو جاتے ہیں اسی لئے ڈاکٹرز ہمیں اپنی صحت کا خیار رکھتے ہوئے بیٹھ کر سکون سے پانی پینے کا مشورہ دیتے ہیں صبح اٹھ کر کھالی پیٹ ایک گلاس نیم گرم پانی پینے چاہے اس کے بعد تقریباً تیس منٹ تک انتظار کیجئے پھر اپنا ناشتہ کر سکتے ہیں ناشتے سے پہلے پانی پینے سے نہ صرف ذریعے مادے خارج ہو جاتے ہیں بلکہ میٹابولزم بھی تیز ہو جاتا ہے کیونکہ رات کے اوقات میں ہمارا جسم سیلز کی مرمت کرنے کے علاوہ خود کو ساپ بھی کرتا ہے اور جیسے ہی صبح خالی پیٹ پانی پیا جاتا ہے تو تمام باڈی ویسٹ یورین کے راستے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں خالی پیٹ پانی پینے مختلف چیزوں کے مذر اثرات کو بھی دور کرتا ہے جو جسم میں رہ کر نقصان پہنچاتے ہیں ان میں تمباکو نوشی اور دن بر فیفڑوں میں جمع گندگی بھی شامل ہے خالی پیٹ نیم گرم پانی جہاں بلا وجہ بوک نہیں لگنے دیتا وہیں جسم کی زائد چربی کو پگلنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے یہ عمل بڑا ہوا وزن کم کرتا ہے جس سے انسان خود کو ہلکا فلکا محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے ڈاکٹروں کے مطابق انسانی جسم میں بدن میں سستی اور کم توانائی کی بڑی وجہ پانی کی کمی بھی ہے پانی جسم اور دماغ دونوں کو ایکٹیو کرتا ہے نیند کے بعد بدن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور خالی پیٹ نیم گرم پانی کے کچھ ہی دنوں بعد احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ طبیعت ہلکی فلکی اور جسم کافی ایکٹیو ہو گیا ہے جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے ہائیڈریٹ رہنا بہت ضروری ہے جسمانی سرگرمی اور گرم ماحول میں پسینہ آنے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے لیکن اگر خارج ہونے والا پانی دوبارہ حاصل نہ کیا جائے تو پھر جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو ہمارا جسم الیکٹرو لائٹس اور پلازمہ کھو دیتا ہے پانی کا بہترین استعمال آپ کے جوڑوں ریڈ کی ہڈی اور ٹیشیوز کو گریسی رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے جس سے جسمانی سرگرمی آسانی سے کرنے اور آرثرائٹ سے ہونے والی تکلیف کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے سردی کے بوسن میں اکثر لوگوں کے جوڑوں اور ہڈیوں میں درد بڑھ جاتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ پانی کی کمی بھی ہوتی ہے انسانی جسم پسینے اور یورین کے اخراج اور پیٹ میں ہونے والے فنکشنس یا حرکت کے لیے پانی کا ہی استعمال کرتا ہے یورین کے ذریعے ضائع ہونے والا فالتو مواد کڈنیوں کی کارکردگی کے لیے بھی بہت اہم ہے جسم میں مطلوبہ مقدار میں پانی کی موجودگی کڈنیوں کو نہ صرف زیادہ بہتر انداز میں کام کرنے میں مدد ملتی ہے بلکہ پتری سے محفوظ رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے خون میں آکسیجن کی گردش میں بہتری لانے کے ساتھ ساتھ پانی پورے جسم میں مددگار گزائی اجزہ اور آکسیجن لے جاتا ہے اور ساتھ ہی انہیں جذب کرنے میں بھی مدد کرتا ہے پانی بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتے ہوئے کبز، کڈنیوں کی پتری، یورین کی نالی کے انفیکشن اور ہائی برڈ پرشن سے بھی بچاتا ہے یہ کھانے سے اہم ویٹیمنز، منرلز اور گزائی اجزہ جذب کرنے میں مدد دیتا ہے جس سے انسان کے صحت مند رہنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں تحقیق سے یہ بات پتا چلی ہے کہ پانچ سو میلی لیٹر پانی پینے سے مرد اور خواتین دونوں میں میٹابولک کی شرح میں تیس فیصد اضافہ ہوا اور یہ اثرات ایک گھنٹہ تک جاری رہے اس لیے مناسب مقدار میں پانی پینا جسمانی افعال کو بھی درست طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتا ہے تحقیقی رپورٹس کے مطابق پانی کم پینے سے توجہ مرکز کرنے، ذہنی ہوشیاری اور یاداشت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں معمولی ڈی ہائیڈریشن کے نتیجے میں سب سے پہلے ہمارے مزاج پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور چڑچڑا پن تاری ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں پانی پینا مزاج کو خوشگوار رکھنے میں مدد دیتا ہے اور مناسب مقدار میں پانی پینا سکن کی رنگت کو بھی ٹھیک رکھتا ہے ہماری سکن جسم کا سب سے بڑا عضو ہے جس کو نئے سیلز کے لیے پانی پر انحصار کرنا ہوتا ہے اور یہی پانی سکن کی رنگت کو برکرا رکھنے میں مدد دیتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں پانی کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنا جسم مانگے کسی بھی صحت مند جسم میں جیسے ہی پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو دماغ کو فوری طور پتا چل جاتا ہے اور انسان کو پیاس کا احساس دلانے کے لیے دماغ کا ایک ہارمون کڈنیو کو بھی اشارہ کرتا ہے کہ وہ یورین کو گھڑا کر کے جسم سے نکلنے والے پانی کی مقدار کو کم کرے اور پانی بچائے ہم میں سے جو لوگ ہر روز آٹھ گلاس پانی پیتے ہیں اس میں کوئی نقصان نہیں لیکن جسم کی طلب سے زیادہ پانی پیتے رہنے کے چند نقصانات بھی ہو سکتے ہیں اس طرح کرنے سے جسم میں سوڈیم کی کمی ہو جاتی ہے اور سوڈیم کی کمی سے دماغ اور کڈنیوں میں سوجن ہو جاتی ہے اس لیے جب جسم پانی مانگے تو ہی پانی پینا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ دن میں دو ہزار کیلوری لینے والی خاتون ہے تو آپ کو کم سے کم دو لیٹر پانی پینا چاہیے اسی طرح دو ہزار کیلوری لینے والے مردوں کو بھی کم سے کم دو لیٹر پانی پینا چاہیے اس میں صرف سادہ پانی شامل نہیں ہے بلکہ فلو سبزیوں اور دوسرے پینے کی چیزوں سے ملنے والا پانی بھی شامل ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کھانا کھانے کے فوراں بعد پانی پینا چاہیے یا نہیں میڈیکل سائنس کے مطابق کھانے کے ڈائیجیشن کا عمل کھانا موں میں چبانے کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے ہم جب کھانا چبانا شروع کرتے ہیں تو ہمارے سیلوری گلائنٹس موں میں سلائیوہ یعنی تھوک پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سلائیو میں ایسے انزائمز موجود ہوتے ہیں جو کھانے کو باریک ذرات میں بدلنے میں مدد دیتے ہیں اور جب کھانا میادے میں پہنچتا ہے تو وہاں اس میں ایسیٹک گیسٹرک جو شامل ہوتا ہے جو اسے مزید باریک ذرات میں بدل کر حضم ہونے میں مدد کرتا ہے پانی ویسے تو ہماری سہت کے لیے انتہائی مفید ہے اور یہ ڈائیجیشن سسٹم کو بھی بہتر بناتا ہے لیکن جب ہم اپنا کھانا ختم کرنے کے فوراں بعد اسے پیتے ہیں تو یہ ہمارے جسم پر مختلف طرح سے اثر انداز ہوتا ہے یعنی کھانا کھانے کے فوراں بعد پانی پینے سے خوراک میں شامل شگر پانی کے ساتھ فوراں حضم ہو کر سیدھے خون میں شامل ہو جاتی ہے جس سے ہمارے خون کا شگر لیول بڑھتا ہے اور اگر کھانا کھانے کے فوراں بعد پانی نہ پیے تو خوراک سے شگر کا خون میں شامل ہونے کا عمل سست رہتا ہے اور یہ بات شگر پیشنٹوں کے لیے انتہائی مفید ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کھانا کھانے کے فورن بعد پانی نظام حازمہ کے قدرتی رفتار کو تیز کر دیتا ہے جس سے دوبارہ جلدی بھوک لگ جاتی ہے اور جسم مزید کھانے کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور زیادہ کھانا کھانے سے موٹا پہ جیسی بیماری کا خدشہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ فورن بعد پانی پینے سے خوراک کے گیر حضم شدہ ذرات بھی میادے سے نکل جاتے ہیں اور کھانے سے پوری توانائی حاصل نہیں ہو پاتی اور ان ذرات سے گلکوز فیٹ میں بدل جاتا ہے جو آپ کا وزن بڑھانے کی وجہ بنتا ہے دبی ایرویدک کے مطابق کھانے کے فورن بعد پانی نظام حازمہ کو متاثر کرتا ہے اور یہ کھانے کو حضم کرنے کے دوران پیٹ میں گیس پیدا کرتا ہے جس سے پیٹ جہاں فولا ہوا محسوس ہوتا ہے وہاں طبیعت ناخوشگوار ہوتی ہے اور بھاری بن محسوس ہوتا ہے کھانے کے فورن بعد پانی پینے سے کھانے کو حضم کرنے والے انزائمز کمزور ہو جاتے ہیں اور جب یہ انزائمز کمزور ہوتے ہیں تو میادے میں تیزہابیت بننا شروع ہو جاتی ہے اور یہ تیزہابیت جہاں اور بہت ساری بیماریوں کی وجہ بنتی ہے وہیں ہارٹ برن جیسی بیماری بھی پیدا کرتی ہے کھانا کھانے کے کتنے بعد پانی پینا چاہے اس بات کا تعیون آپ کی خوراک پر ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی ایسا کھانا کھایا ہے جو زود حضم ہے تو تیس منٹ کے بعد پانی پینا مناسب ہے لیکن اگر آپ نے کوئی ایسا کھانا کھایا ہے جسے حضم کرنے میں میادے کو قوت چاہے جیسے بڑے جانور کا گوشت وغیرہ تو پانی پینے کا وقفہ بھی بڑھانا ضروری ہے کیونکہ ایسا کھانا حضم کرنے کے لیے میادے کو ڈائی سے تین گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے رات کو سونے سے پہلے پانی نہیں پینا چاہے اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ دن کی مقابل میں رات کو کڈنیاں اپنا کام دھیمی رفتار سے کرتی ہے اور دوسری وجہ رات کو سونے سے پہلے پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے اس عادت کے نتیجے میں رات کو بار بار باثروم جانا پڑتا ہے اور نیند آنے میں بھی معمول سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے اور اگر آپ کا یورین بلکل پانی کی طرح صاف ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جسم میں پانی کی مقدار زیادہ بڑھ چکی ہے ایسا ہونے سے مختلف جسمانی مسائل اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ سکتا ہے زیادہ مرچ مسائلے کے بعد اگر جلن کا احساس ہو رہا ہو تو پانی پینے سے خود کو روپنا چاہیے کیونکہ مرچوں میں موجود ایک مولیکول اسی وقت تحلیل ہوتا ہے جب پانی کے بجائے کسی ٹھوس سیال جیسے دودھ کو پیا جائے اگر مرچیوں کے اوپر پانی پیا جائے تو وہ مولیکول برقرار رہتا ہے اور مو سے غزائی نالی تک فیل سکتا ہے جس سے صورتحال زیادہ بتر ہو سکتی ہے اسی طرح ورک آؤٹ یا کوئی اور کام کرنے کے دوران پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ ورزش کے دوران جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے جس سے گرمی کا احساس ہوتا ہے مگر خود کو تھنڈا کرنے کے لئے زیادہ پانی پینا مختلف اثرات جیسے سردارت، متلی، سرچکرانے وغیرہ کی وجہ بن سکتا ہے اسی لئے ڈاکٹرز ورزش کے بعد ہی پانی پینے کا مشورہ دیتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ